اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم دیکھیں گے صحیح اداد صحیح اداد ہمارا مادشم کا ریاضی کا سبق نمبر تین ہے اس کے پہلے ہم نے دعویہ سبق نمبر دو مکمل کر سکتے ہیں صحیح اداد کی تاریخ اور اداد کی کون ہمارے نساب میں ہمیں دی گئی ہے ہم آج اس کا ایادہ کریں گے اور اس کے بعد کی ویڈیو سے ہم اس کی ٹیٹیلز دیکھنا شروع کریں گے تو چلی دیکھتے ہے پہلے ایادے کے لیے ہمارے نساب میں ہمیں کیا کیا دیا گیا ہے اے ایادے کے لیے میں نے آپ کے لیے کچھ انیمیشن آپ کے سامنے ہے آپ دیکھیں پرندے اڑ رہے ہیں یہاں دیکھیں یہاں پہ آپ کو کتنے پرندے نظر آ رہے ہیں جہاں ایک بعد کتنے پرندے ہیں دو بعد یہاں پہ تین یہاں پہ چار اور اس طرح یہ بڑھتے چلے جائیں گے پاچھے ساتھ آٹھ اس طرح یہ چلتے رہے گا تو ایسے ایداد جو ایک سے شروع ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں بچوں سوچئے غور و خوز کرنے سے ہماری جو دماغ کی طاقت ہے وہ بڑھتی ہے بچوں بتاتا ہوں ہمیں آپ کو ایسے ایداد جو ایک دو تین چار یعنی ایک سے شروع ہوتے ہیں اور کنکنیو چلتے رہتے ہیں ان ایداد کا استعمال گنتے کے لئے کیا جاتا ہے اس لئے انہیں گنتی کے ایداد گنتی کے ایداد کو ہی تبعی ایداد کہتے ہیں ایسے ایداد جو گننے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں اور جن کی شروعات ہم ایک سے کرتے ہیں تو یہ ہم کیا کہتے ہیں گنتی کے ایدار اب دیکھئے یہاں پر آپ کے سامنے پانچھے باکسے سے پھر پرندے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں تو جو پہلا باکس ہے بچو دیکھئے پہلا باکس کیا ہے پہلا باکس کے اندر یہاں پہ باکس میں جہاں میرا پوائنٹر ہے ہے تو یہاں کچھ نظر�니다 نہیں ہا رہا ہے یا نے جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو اس کیلئے ہم کیا استعمال کرتے ہیں بچو جی BROWNA سی پر استعمال کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ ایک پرندہ ہوں رہا ہے تو یہاں پہ ہم ایک دے یہاں پہ دو پرندے ادھے ہیں تو یہاں پہ ہم دو لیں گے یہاں پہ تین پرندے ادھے ہیں اس لئے ہم دیں گے اور یہاں پہ دیکھئے چار پرندے اڑ رہے ہیں اس لئے ہم یہاں پہ چار لیں گے اور اس طرح یہ چلتا رہیں گا سوچئے ایسے عداد جو صفر سے شروع ہوتے ہیں انہیں کیا کہیں گے ہم اچھ لئے آپ نے ٹھیک ہے چلی دیکھتے ہیں صفر اور تمام طبیعہ عداد کو ملا کر حاصل ہونے والے عداد کے مجموعے کو مکمل عداد کہتے ہیں یعنی ایسے عداد جن کی شروعات صفر سے ہوتی ہیں اور ان کے اندر باقی طبیعہ عداد بھی آ جاتے ہیں یعنی صفر اور تمام طبیعہ عداد ان کا جو سیٹ ہے یہ کہلاتا ہے مکمل یہ آپ کے سامنے ایک کچھ ریکستانی علاقہ ہیں ریکستانی علاقوں کا درجہ حرارت عام طور سے چالیل دگری سنسیس یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے گرمی کا علاقہ ہوتا ہے اس لئے درجہ حرارت عام طور سے چالیل دگری سنسیس یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے اب دیکھیں آپ کے سامنے ہیں پرفانی علاقہ یعنی زیرو سے کم درجہ حرارت چاہر کرنے کے لئے زیرو سے بھی درجہ حرارت چاہر کرنے کے لئے درجہ حرارت ہم نے پہلے دیکھیں ریکستانی علاقہ ریکستانی علاقہ کا درجہ حرارت چالیس یا اس سے زیادہ تھا پھر دیکھیں ہم نے شرد علاقہ برفانی علاقہ جہاں کا درجہ حرارت صفر ڈگری سیلسیگرین یا اس سے کام ہوتا ہے تو ایسے علاقے یا ایسے علاقوں کا جو درجہ حرارت نوٹ کیا جاتا ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے پوچھئے اور تھرمامیٹر ہم نے دیکھئے ہیں جسے ہم ہمارا درجہ حرارت نابت ہمارے بوڈی کا یا بخار ہوتا ہے ہمیں جو ہم دیکھتے ہیں تو کچھ کس طرح کے تھرمامیٹر ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے ٹائپ کے تھرمامیٹر آتے ہیں تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے بچوں تھرمامیٹر کے اندر دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں زیرو ہوتا ہے کے بعد کچھ عداد زیرو سے کم ہوتے ہیں انہیں نیچے لکھے جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں منفی دس اور منفی بیس آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اور کچھ زیرو سے زیادہ ہوتے ہیں یعنی صفر سے زیادہ ہوتے ہیں یہاں دیکھیں دس، بیس، تیس یہ صفر سے زیادہ والے عداد مضبط کہلائیں گے اور صفر سے کم والے عداد منفی کہلائیں گے تو مجموعی طور پر انہیں کیا کہیں گے ہم سوچئے ایسے عداد جن میں صفر منفی اور مضبط عداد شامل ہو انہیں یا ان کے مجموعی کو صحیح عداد کہتے ہیں یعنی ایسے عداد جس میں صفر بھی ہے منفی عداد بھی ہے اور مضبط عداد بھی ہے ان سب کو مجموعی طور پر صحیح عداد کہتے ہیں منفی عداد یہ نہیں کیا جن کی ویلو یا جن کی قیمت صفر سے کم ہوتی ہے ہم لوگ ابھی تک کیا سمجھتے تھے کہ صفر ہی سب سے کم ویلو والا عدد ہے سب سے کم قیمت والا عدد ہے لیکن صفر سے کم قیمت والی عداد بھی ہوتی ہے بچوں جو منفی میں لکھے جاتے ہیں دیکھیں آپ یہاں تک سمجھ چکے ہوں گے آگے دیکھیں گے ہم صحیح عداد کو عدد خط پر دکھانا کہ صحیح عداد عدد خط پر کس طرح دکھائے جائیں گے ہم کیا کریں گے ایک عدد خط بنا لیں گے پہ کچھ اس طرح پوائنٹس لے لیں گے میں نے کچھ کلر کومبینیشن کیا ہوں تاکہ آپ کی سمجھنے میں آسانی ہوں ہمارا مقصد یہ کہ آپ کو ہر بات کو آسانی سے سمجھائی جائیں اس لئے کلر کومبینیشن کا میں نے یہاں پہ استعمال کیا ہوں دیکھیں اب یہاں پہ عداد لکھنا شروع کرتا ہوں میں نے درمیان میں کیا کیا شفر لے لیا اب یہاں پہ دو سائیڈ ہو گئی شفر آنے کے وجہ سے ایک رائٹ سائیڈ اور ایک لیفٹ سائیڈ ٹھیک ہے ایک اٹھٹ سائیڈ ایک سیدھی سائیڈ ہا لیکن یہ ہم یہ آگے ہماری رائٹ سائیڈ پر پھر لکھیں گے دو یہ مضبط عداد ہے مضبط ایک مضبط دو مضبط تین مضبط چار مضبط پانچ مضبط چھے اور مضبط سات اور اس طرح اور کئی عداد ہمیں ہاں لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم تیر کا نشان دکھاتے ہیں کہ یہ کنٹینیوز چلتا رہیں گا پروسس اب ہم کیا کریں گے ہم لیفٹ سائیڈ دیکھیں گے منفی ایک لیفٹ ہائیڈ میں ہم منفی عداد لکھیں گے منفی دو منفی تین منفی چار منفی پانچ اور منفی چھے اور اس طرح یہ پروسس آگے بڑھتا رہیں گا یہ نمبر منفی میں آگے بڑھتے رہیں گے اس لئے ہاں پہ بھی ہم نے تیر کا نشان دکھائے دیکھیں ادازی خطی دونوں جانب تیر کا نشان کیا ظاہر کرتے ہیں بچو کہ یہ عداد کنٹینیوز چلتے رہتے ہیں کبھی ختم نہیں ہوتے یعنی یہ لا محدود ہے دیکھیں یہ صفر کیا بن گیا مبدع این اے مرکز دال کلر والے بن گئے مضبط اعداد اور یہ پیلے والے بن گئے منفی اعداد لیکن یہاں پہ مضبط کا سائن یہاں لکھا گیا ہے یہاں منفی کا سائن لکھا گیا ہے اور ایک چیز ذہن میں رکھئے کہ ہم ہمیشہ مضبط کا سائن نہیں لکھیں گے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے یہاں پہ ایک دو تین اس طرح بھی لکھنا شروع کیے تو اس کو ہم مضبط ہی پڑھیں گے لیکن منفی اعداد میں ایسا نہیں ہوں گا ہم میں ہر بار منفی لگانا ضروری ہے اگر آپ منفی نہیں لگائیں گے تو وہ مضبط بن جائیں گے اعداد لیکن یہ بچوں تو یہ طریقہ تھا عدد خط پر عددوں کو دکھانے کا اور اس کے ذریعے ہی ہم آگے کی جو ہمارے سیلیبس میں ہمارے جو نساب میں دیا گیا ہے ہم وہ مشکی سوالات اور مشکے اور وہ جو بھی مفروضات ہیں اس کو سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کریں گے تو بچوں میں آپ کو یہاں پہ اور ایک چیز دکھا رہا ہوں دیکھئے اس راؤن میں تبیہ اعداد ہے تبیہ اعداد ہمیں دیکھتی شروعات میں جو ایک سے شروع ہوتے ہیں ایک دو تین اور یہ کنٹنیئس چلتے رہتے ہیں یہ بارت کے راؤن میں کیا آگئے ہیں مکمل اعداد مکمل اعداد صفر سے شروع ہوتے ہیں صفر ایک دو تین تو یہ راؤن جو پیلا راؤن ہے تبیہ اعداد کا یہ مکمل اعداد کے سیٹ میں آگئے ہیں اس کا مطلب مکمل اداد کے اندر صفر اور طبی اداد ہوتے ہیں اب یہ آگئے صحیح اداد صحیح اداد دیکھیں صفر ایک دو اور ادھر کنٹنیو چلتے رہیں گے یہاں پہ منفی ایک منفی دو اور ادھر کنٹنیو چلتے رہیں گے اب یہ صحیح اداد کا جو یہاں پہ آپ کو سرکل نظر آ رہا ہے اس کے اندر مکمل اداد بھی ہے اور طبی اداد بھی ہے اس سے کیا ظاہر ہوا صحیح اداد مکمل اداد اور طبی اداد کا مجموعہ ہے دیکھئے آپ یہاں پہ zero one two three ہے کہ مکمل اداد ہے تب اداد one two اور یہ آگے کنٹیلو رہیں گے تو صحیح اداد کے اندر مکمل اداد اور تب اداد دونوں بھی شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچوں آپ یہاں تک سمجھ گئے میں امید کرتا ہوں آپ یہاں تک سمجھ چکے اب آپ کا گھر کام کیا ہے مشکی سیٹ ٹمبر چار آپ کو حل کرنا ہے اسی پر منصر ہے بہت ہی آسان ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورے توجہ سے دیکھا ہے تو آپ مشکی سیٹ آرام سے حل کر دیں گے اور ہمارا اگلی ویڈیو رہیں گا صحیح اداد کی جمع تو بچوں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور سیکھتے رہیے بھر پہ رہیے اور اپنا خیال کردی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات